مجرم عبران کو پھانسی نشان عبرت ہے ہمیں انصاف مل گیا مجرم کا عبرتناک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو بھی ایسا فیل کرے گا اس کا یہی انجام ہونا چاہیے زینب کے والد امین انصاری کی میڈیا سے گفتگو ایسے جرائم کے خاتمے کے لیے مجرموں کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ مجرم کے اہل خانہ ایمبولنس میں لاش لے کر روانہ سیکیورٹی وجوہات کے باعث مجرم ران کو قصور میں نہیں دفنایا جائے گا مجرم کی لاش کو کمہا قبرستان میں دفنایا جائے گا قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت پولیس شہباز شریف کو لے کر نیب آفیس سے روانہ شہباز شریف کو پی آئیے کی پرواز سے لہوٹ سے اسلام آباد لے جایا جائے گا اجلاس کا وقت ختم ہونے کے بعد شہباز شریف نیب کی تحویر میں رہیں گے سانیہ موڈل ٹاؤن میں ملویس 146 پولیس اہلکاروں کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ذرائع کے مطابق ڈی ایس پی انسپیکٹرز انچارج انویسٹگیشن سمیت تمام اہلکاروں کو لائن رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا سانیہ میں ملویس چار ایس پیس کو پہلے ہی فیلڈ پوسٹنگ سے ہٹا دیا گیا تھا پنجاب کا دو ہزار چھبیس عرب کا بجٹ پیش بجٹ جلاس کے دوران اوپوزیشن کی ہنگام آ رہی بجٹ کی کوپز پھار دیں اوپوزیشن ارکان کا سپیکر کے ڈائز کا کھیراؤ حکومتی ارکان وزیر خزانہ کے سامنے دیوار بنا کر کھڑے ہو گئے حکومتی اور لیگی ارکین کے مبین ہاتھا پائی اوپوزیشن کا اپنی رشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج سیڑھیوں پر دھرنا ڈونکی راجہ سرکار نہیں چلے گی شرم کرو شہباز شریف کو رہا کرو کنارے پنجاب اسمبلی میں اوپوزیشن ارکین کی ہنگام آ رہی کا معاملہ چھے ارکین کو شوکس نوٹس جاری اسمبلی داخلے پر پابندی آئد نوٹس میں اشرف رسول ملک وحید یاسین آمیر زیب النساء اور تارک مسیح گل کے نام شامل نون لی کا سپیکر پر جانب داری کا الزام لاحے عمل کے لیے مشاورت شروع کر دی سابق حکومت نے کرز لینے کے علاوہ کوئی آپسن نہیں چھوڑا اورنج لائن منصوبے کی لاغت بھڑ کر دو سو پچاس ارب روپے تک پہنچ گئی اورنج ٹرین منصوبہ عوام کے گلے کا کانٹا بن گیا کرز لینے کا فیصلہ انتہائی مجبوری میں کیا عوام بہبوت پر پیسے خرچ کیے جائیں گے نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے پولیسی بنائی جا رہی ہے وزیر خزانہ کی بجٹ میں تقریب پیچرڈ لینڈ کے سفارتی وفت کا پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کا دورہ سی ایو بورڈ سے ملاقات بامی دلچسپی کے امور پر تباعت لے خیال اور یونیک گروپ آف انسٹیوشنز میں دوسرے ایروبکس مقابلے ننی طالبات کی صلاحیتوں نے حاضرین کے دل محلیے موسیقی